موسیقی خاتمے کے لیے طویل جدو جہد کے بعد منزل قریب ہے پاکستان کو کئی چیلیجنز کا سامنا ہے ہمہ جہد حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے سیکیورٹی اخراجات سے انسانی ترقیقی قربانی دینی پڑتی ہے آرمی چیف کا اسلام آباد میں سیکیورٹی ڈائل آب سے خطاب حکومت میں آئے دن پہلے دن سے ہی کہا گیا کہ فیل ہو گئے بار بار حکومت کے جانے کی پیشنگوئیاں ہوتی رہیں ہمیں عوام نے پانچ سال کے لیے مینی ریٹ دیا ہے پنجاب میں قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن جاری ہے قبضہ گروپ حساب کا حکومت کے ساتھ ملا ہوا تھا چاہتے ہیں کہ سندھ حکومت تعمیراتی شعبے میں مراد سے فائدہ اٹھائے دو نئے شہر بنا رہے ہیں پچاس لاکھ لوگوں کو گھروں کا حدف پورا کریں گے آئینا ماف فود سکورٹی پروگرام لارین ہے وزیراعظم عمران خان کی میڈیا سے گفتگو نیا پاکستان نئی سوچ کا نام ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کبھی کسی نے مزدور طبقے کا نہیں سوچا غریب آدمی کے لیے اپنا گھر بنانا نہائیت مشکل ہے پیچھے رہ جانے والے طبقے کو ترقی دینی ہے وزیراعظم پا کرندازی کے ذریعے پندرہ سو فلیٹس اور گھر تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب فلیٹ آدم نے شجلکاری مہین کے تحت پودا بھی لگایا شہباز شریف نے اپنے دور میں غیر قانونی پلال لارٹ کیے وزیراعظم عثمان بزدار کہتے ہیں کہ ال ڈی اے میں بے ثابتیوں کی گئیں مستحقین کے لیے مختص پلال سیاسی شخصیات کو دیئے گئے انٹی کرپشن کو قبضے ختم کرانے کی دائر کر دی شہزاد اکبر بھولے کہ تیرہ سو سے چودہ سو غیر قانونی پلال لارٹ کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کروائی کی جائے ان سی او سی کا شرعہ اموات کیسز میں اضافے پر تحفظات ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت کرانے کا انڈیا مصبت کیسز کی شرعہ 7.5 فیصد سے زیادہ ہو چکی تمام بڑی شہروں میں مصبت کیسز کی شرعہ 5 فیصد تک جا پہنچی شہری ماسک کا استعمال نہیں کر رہی سماجی دوری کے اصول کو بھی نہیں اپنایا جارہا ان سی او سی کی جلاس میں بریفنگ صوبائی حکومتوں کو ایس او پیس پر عمل کرانے کے لیے سخت اقتماع کی ہدایت پاکستان میں کرونا کیسز میں مزلسل اضافہ چوبیس گھنٹوں میں تین ہزار چار سو پچانوے کیسز ریپورٹ مولک وائرس میں مزید اکسٹ اموات حلاف ہونے والوں کی تعداد ایک ہزار سو آت سو سترہ ہو گئی ایکٹیب کیسز کی تعداد چوبیس ہزار پان سو بانوے ہیں اسلام آباد میں مصطبت کیسز کی شرعہ سات اشائیہ سات تیسر ریکارڈ لاہور کے میو اسپیال میں وینٹی لیٹرز کم پڑ گئے پشاور میں سو پیس کی خلاف ورزی کرنے پر سترہ ریسٹورنٹ سیل اور چون تیس دکاندھار گرفتار نیب نے مریم کو ایک اور کیس میں چھبیس مارچ کو طلب کر لیا نیب نے مریم نواز کو جاتی عمرہ میں پندرہ سو کنالہ رازی کی مبینہ غیر قانونی منتقلی کے کیس میں طلب کیا ہے کمام مطلوبہ ریکارڈ ساتھ لانے کی دائیت نیب نے چھبیس مارچ کو چودری شگر مل کیس میں بھی طلب کر رکھا ہے ملک پر سیلیکٹڈ چولہ مسلد ہے مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ مریم نواز کو کالیم نوٹیس میں جوج سوالات بیجے گئے ان کے جوہات پہلے ہی نیب ریاست میں دے چکی ہیں شہباز شریف کو جیل میں اس وجہ سے ڈالا گیا کہ حکومت شہباز شریف سے خوف زدہ ہے یہ فیصلہ ایک اختلاف رائے ہے جس پر فیصلہ ہو جائے گا مہنگائی کی شرعہ چودہ سے سولہ فیصد ہے دوزار اٹھرہ میں ملکی مریشت پانچ اشاریہ آتھ فیصد ترقی کر رہی تھی نواز شریف کی قیادت میں دوزار اٹھرہ میں فلور شیڈنگ سفر کی ملک موٹروے کا جال بچھایا پی ٹی ایم میں کوئی درار نہیں نظر سانی کیس کی براہ رات نشریات کی درخواست پر فیصلہ محفوظ عمران خان وہ وائد اکمیران ہے جو ہیلیکپٹر پر آفیس آتے ہیں عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن ایک جج کو اوپر چڑھانا چاہتی ہے اپوزیشن مجھے کیسے اوپر چڑھا سکتی ہے جج کو نکال دیں مگر بلیک میل نہ کریں حکومت نے کہا کہ لوگ جاہل ہیں عدالتی کروائی کو نہیں سمجھ سکتے حکومت نے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے آپ جج ہیں الفاظ کے چنو میں احتیاط کریں فیصل وافڈا نا اہلی کی خلاف درخواستوں با الیکشن کمیشن میں پیش کہا اگر میری غلطی ہے تو فانسی لگا دیں مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے ممبر پنجاب نے کہا کہ فیصل وافڈا صاحب آپ جذباتی ہو گئے ہیں بیٹھ جائیں اس پر فانسی کا کوئی قانون موجود نہیں وکیل نے کہا فیصل وافڈا کے مستعفی ہونے پر الیکشن کمیشن سمات نہیں کر سکتا فیصل وافڈا کا حلف نامہ بلکل درست ہے ایک روپے کا بھی جھوٹ نہیں بولا کمیشن پہلے ہی مائنڈ بنا کر بیٹھا گئے کہ پیپلز پائیڈی کے دوست میواد علی جیسر کی تخواست پر جواب ترد سندھ میں آوارا خطوں کے کاتنے کا کیس سندھ ہائی کورٹ میں فریال تاغپور کی اسمبلی رکنیت محتل کر دی گئی سخر بنچ کے تحریری نوٹس جاری رتو دیرو جو ہم شروع کے ایمپیز کی رکنیت بھی محتل پی ٹی آئی فارن فننگ کے سپریم کورٹ میں امران حان کی اپیلز مات کے لیے منظور اکبر ایس بابر کو نوٹس جاری جواب طلب کیس کرنے سے پہلے اکبر ایس بابر پی ٹی آئی سے نکالے جا چکے تھے الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں تھا کہ انہیں پارٹری کی رکنیت دیں ان کی سکرون ٹری کمیٹری کی کاروائی میں شرکت پر اتراز ہے پی ٹی آئی وکیل کے دلائل پاکستان انفضائیہ کے ہیرو ایم ایم عالم کی آجارٹ ویبر سیٹ پینسٹڈ کی جنگ میں پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ایم ایم عالم نے پانچ بھاتی تیاروں کو ایک منٹ میں مار گرایا جرت اور بھادری کی لا زوال داستان رکم کرنے پر سٹارہ جرت سے نواز آ گیا بلیک میلنگ اور حراسان کرنے کا کیس بابر آزم کے خلاف مقدمے کا حکم بابر آزم انگوائری میں شامل نہیں ہوئے اور بیان بھی ریکارڈ نہیں کرایا پیش نہ ہونا قصور وار ہونے کو ظاہر کرتا ہے ایف آئی اے سائیوے کرائم ریپورٹر دالت میں جمع کرا دی گئی پی ایس ایل کے باقی میچز کے شیڈول کا اعلان آئندہ ہفتے متوقع میچز کے لیے 23 مئی سے 20 جون تک کی ونڈوز زیر غور بائی آس ایکورٹ بابلز کے لیے غیر ملکی کمپنی کی خدمات حاصل کی جائیں گی خلاڑیوں کی دستیابی اور عدم دستیابی کے بعد ڈراب کا فیصلہ ہوگا چنیورٹ پولیس نے دورانے گشت غیر قانونی اسلحہ کی نمائش کرنے والے ملزم زفر علی کو گریفتار کر لیا گریفتار ملزم کے قبضے سے بندوق بارہ بورمار دو کارتوس پرامت ملزم کے خلاف تھانہ محمد والا میں مقدمہ درج مزید تفشیش جاری ساہی وال میں ایپ کا علکار حکومت کی غلط پولیسیوں کے خلاف سراپر اتجاج ایپ کا ایپ اسوسییشن نے حکومت کی غلط پولیسیوں کے خلاف اور اپنے مطالبات کے حق میں اتجاجی مظاہرہ کیا اور ریلی نکالی اتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت اپنے وعدوں کے خطاب مطابق ہماری تنخواہیں بڑھائے اور اپنے کیے ہوئے وعدوں سے یوں ٹرن نہ لے نہیں تو اتجاجات کا دائرہ کار پورے پاکستان میں وسیع کر دیا جائے گا جاتلی ایڈابر ٹرافک حادثہ جس کے لتیجے میں موٹر سائیکل سوار ایک شخص جانبک جبکہ ایک شدید زخمی حادثہ روڈ پر ٹرک کے ٹوٹے ہوئے حصے کے پڑے ہونے سے ہوا حادثہ میں متاثرہ دونوں افراد باپ بیٹا تھے جس میں باپ موگو کے پر ہی جانبک جبکہ بیٹا شدید زخمی ہو گیا ریس کیو ون ون ٹو ٹو مندرہ جائے حادثہ پر پہنچ گئی اور زخمیوں اور ڈیڈ بارڈی کو مندرہ ہاسپیٹل چفٹ کر دیا گیا